بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیوں کمال کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں اتھینٹک ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں فائبر سے بھرپور ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آملیٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آملیٹ تو آپ نے کئی بار بنایا ہوگا کئی بار کھایا ہوگا لیکن آج کا جو آملیٹ ہے آج کی جو ریسپی ہے یونیک ریسپی ہے ایک الگ سٹائل سے بتا رہا ہوں اوٹس سے بنانا بتا رہا ہوں یہ اوٹس کیا چیز ہے پہلے اس کے بارے بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو اوٹس ہے یہ دلیا ہے یہ گندوں کا دلیا آٹے کا دلیا جس طرح آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اوٹس کی الگ سے ایک کاٹس ہوتی ہے اس کی الگ سے ایک فصل ہے یہ کوئی گندوں کا یا آٹے کا دلیا نہیں ہے اس کو آپ دلیا ٹائپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آج کل اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ آپ کے شغر کے لیے آپ کے دل کے امراض کے جو لوگ ہیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ بریک فاسٹ میں اکثر لوگ اپنے بچوں کو یہ استعمال کرواتے ہیں اوٹس کے نام سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے اب ہم نے اس کا کرنا کیا ہے کس طریقے سے اس کا آملیٹ تیار کرنا ہے ٹیشٹ فول کس طریقے سے بنے گا توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا ہم نے ایک بول لے لیا یہ اوٹس ہے اس طریقے سے پیکنگ میں یہ مل جاتے ہیں اب میڈیکل میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا انگلیش میں اس کو کیا بولا جاتا ہے لیکن اوٹس کے نام سے اس کو یہ مل جاتا ہے گندم کی شکل کا یہ پودا ہوتا ہے لیکن گندم نہیں ہوتی یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اس کے اندر جو فیٹ ہے وہ بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ سو گرام آپ لیں گے تو پانچ گرام اس میں فائٹ ہوتی ہے بس یہ دیزائن میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اوٹس لے لیے اس بول میں اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ سمپل دودھ ریگولر جو گھر میں آتا ہے یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائے ٹھیک ہو گیا دو منٹ کے بعد یہ دیکھ لیں جو اوٹس کو ہم نے بھگویا تھا دودھ میں اوٹس پھول گئے اور دودھ کو اس نے جذب کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تین عدد انڈے ہیں یہ تین انڈے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ٹین انڈے شامل کر دیں گے اس طریقے سے تین انڈے شامل کر دیں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے میلٹڈ چیز میلٹڈ چیز کیا ہوتی ہے پاک چیز کے نام سے مارکٹ سے مل جاتی ہے پاک چیز میلٹ شدہ چیز ہوتی ہے فاس فوٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس طریقے سے کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس شکل میں ہی ہوتی ہے یہ چیز ہے وان ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ساتھ میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ سپائسز وہ جو اس طریقے سے ہیں اس کے اندر نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں بلیک پیپر شامل کریں گے وان فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرہ پورٹر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہوگی ہے شامل کر کے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا اس کنڈیشن میں آگیا ہے گل سمجھا رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کا ایک پھینٹ لیں گے فلیم کو آن کریں گے فلیم آن کرتے ہی دم والا فلیم رہے گا فلیم کو ہائی میڈیم نہیں کرنا اس کے اندر وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون گریس کر دیں گے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے آئل بھی کام لگتا ہے اس میں اور اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دم والے فلیم پہ پھینٹ ہلکا سا ہمارا گرم ہو چکا ہے دم والے فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی اس کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے اس کو ہم کلیئر کر کے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کے اندر شامل کر دیا دم والے فلیم رہے گا اوپر سے ہم اس کے کور لگا دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے دم والے فلیم پہ چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں چار منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دم والے فلیم پہ کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے ہم پہلے چیک کر لیں گے بلکل ڈیڈی ہوتا آ رہا ہے اس کو یہاں سے چمچ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹ چینج کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کو کور لگا دیں گے چار منٹ اس سائٹ سے دیں گے گل سمجھا رہی ہے یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا ہمارا آملیٹ تیار ہوئے ہیں جو ہم نے اوٹس سے تیار کیا اوٹس کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ اوٹس ہے گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو یہ بہت اچھی چیز ہے گل سمجھا اس کو اس طریقے سے ہلائیں تھوڑا سا چیک کر لیں یہاں پہ اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے یہاں پہ نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا فلیم کو بند کر دیں گے اور آپ ایک چھوڑی اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا کمال کا تیار ہوئے یہ دیکھیں زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بچے آپ کے پسند بھی کریں گے بہت صحت کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے میرے بھائیو ہم نے آپ کو مکمل بتایا سردیوں کو لے کر کے اوٹ سے کس طریقے سے آپ آملیٹ تیار کر سکتے ہیں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے بچوں کے لئے اگر آپ کو ہماری یہ فٹا فٹ سے بریک فاسٹ کے آملیٹ کی ریسپ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موجہ اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ